ویوز خبر ہے ریشیا سے جہاں ریشیا کے پارلیمانی بورڈ کے سربراہ نے ریشیا عوام کے لیے ایسا خطرناک اعلان کیا ہے کہ جس کی توقع ریشیا عوام نہیں کر سکتے تھے ویوز یہ اعلان کیسا تھا اور ریشیا پارلیمانی بورڈ کے سربراہ نے یہ اعلان کیوں کیا ویوز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ریشیا میں فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے یہ دنیا کا سب سے میگا اور مہنگا ترین ایونٹ ثابت ہوگا اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے شہزادوں ملکاؤں اور بادشاہوں کی لائن لگ جائے گی ویوز آپ کو مزید بتائیں کہ اس ایونٹ کو لائف دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ریشیا کا روح کریں گے ایک طرف تو ریشیا اس ایونٹ کو میزبانی کر کے کافی روپے چھاب سکتا ہے دوسری طرف ریشیا کی عوام کس طرح لوگوں اور غیر ملکیوں کے ساتھ بھیو کرتی ہے اس کا بھی پتا چل جائے گا ویوز آج کی اس خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریشیا کے پارلیمانی بورڈ کے سربراہ نے ایک ایسا اعلان کیا ہے کہ جس کو سن کر آپ کی پاؤں سے زمین نکل جائے گی یہ اعلان کیسا ہے اس ویڈیو کو جاننے سے پہلے ہم آپ سے غزارش کرتے ہیں کہ کائنڈی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہے ویوز چلتے ہیں ویڈیو کی جانب خواتین فیفا ورلڈ کپ دیکھنے آنے والی غیر ملکیوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہ کرے کیونکہ ریشیا نے اپنے شہریوں کو ایسی ہدایات جاری کر دی کہ ہر کسی کا موں کھلا کھلا رہ گیا ریشیا پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ نے روسی شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ دیکھنے آنے والی غیر ملکی خواتین کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہ کیے جائیں تفصیلات کے مطابق ریشیا پارلیمانی بورڈ کے سربراہ نے ریڈیو سٹیشن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا کام کرنے سے سنگل پیرنٹ فیملی بننے کا خطشہ بڑھ جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ کے دوران کچھ لڑکیاں کچھ مردوں سے ملیں گی اور پھر وہ بچوں کو جنم بھی دیں گی اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ شادی کر لے اور یہ بھی پاسیبلٹی ہے کہ وہ شادی نہ کرے دونوں صورتوں میں بچوں کے لیے یہ چیز بڑے ہی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے انہوں نے پرانی بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ 1960 میں ہونے والی علمپک گیمز میں یہی کام ہوا تھا اور بہت سے خواتین سنگل پیرنٹ بن گئی تھی ویوز آپ کو مزید بتائیں کہ ایسے حرکات کرنے سے ایک ملک کا ایمج بھی خراب ہو سکتا ہے چلو جیسا بھی ہو یہ تو وقت آنے کے بعد ہی بات کھلے گی کہ یہ ایونٹ کی میزبانی رشیہ نے کیسے کی ویوز آپ اس پوری خبر کو کس طرح دیکھتے ہیں اور رشیہ کے پارلیمانی ڈریکٹر نے یہ جو بات کی ہے اس کو لے کر آپ کے ذہن میں کیا سوال اٹھتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان